موسیقی کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا باروہ باپ اور خدامد نے عبرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتداروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے سو عبرام خداوند کی کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور عبرام پچھتر برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا اور عبرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوت کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ ملک کنان کو روانہ ہوئے اور ملک کنان میں آئے اور عبرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلود تک پہنچا اس وقت ملک میں کنانی رہتے تھے تب خداوند نے عبرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نصر کو دھونگا اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربانگاہ بنائی اور وہاں سے کوچھ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیتل مغرب میں اور آئی مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربانگاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی اور عبرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا اور اس ملک میں کال پڑا اور عبرام مصر کو گیا تاکہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تُو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے سو تُو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب عبرام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہائیت خوبصورت ہے اور فیرون کے عمرہ نے اسے دیکھ کر فیرون کے حضور میں اس کی تعریف کی اور وہ عورت فیرون کے گھر میں پہنچائی گئی اور اس نے اس کے خاطر عبرام پر احسان کیا اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گھدے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے پر خداون نے فیرون اور اس کے خاندان پر عبرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی تب فیرون نے عبرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا تُو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے تُو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے اسی لئے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس کو لے اور چلا جا اور فیرون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا پاک کلام کی پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو